ہلو فرینڈز تو فرینڈز چلیئے اس لیکچر کا تھرڈ پارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اب اس میں ہم آج سارا جتنا بھی ہے آج روغن کے بارے ہم پڑھیں گے جتنے بھی روغن ہیں سب روغن کے بارے ہم پڑھیں گے آج تو پہلا ہے ہمارے پاس روغنِ بادام شیری یا المن ڈوئیل بولتے ہیں انگلیز میں ٹھیک ہے روغنِ بادام شیری یا المن ڈوئیل ٹھیک ہے 5% ملتے ہیں ایک پہلا پوینٹ اس میں کہتا ہے رنگ پڑھیں گے กہ پہلا پوینٹ رنگ میں کیا ہوتا ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے ہلکا زرد یا بعض اوقات بے رنگ ہوتا ہے دوسرا پوینٹ اس میں بھو اور مزہ اس کی بو کیسے ہوتی ہے ہلکی مخصوص خوشبودار ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے اس کی بو جو ہے ہلکی مخصوص خوشبودار ہوتی ہے اور مزہ خوشبودار ہوتا ہے مزہ کیسے ہوتا ہے خوشبودار ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے انحال بلتا ہے سولیبیلٹی تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا انحال یا سولیبیلٹی سولیبیلٹی کا کیا ہے اس میں خالص خصم کا جو روگن ہوتا ہے وہ الکول میں 95% تک حل ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کلورو فارم اور پیٹرولیم ایتھر میں بھی حل پزیر ہے کس میں کلورو فارم اور پیٹرولیم پیٹرولیم ایتھر میں اس میں بھی حل پزیر ہے پوری طرح سے گھل جاتا ہے اور الکول میں کتنا 95% تک گھل جاتا ہے دیو گا میرے تین پر چوتھا پوینٹ ایس میں خالص کا وزن خالص کا وزن تو خالص کا وزن حرارت کے زیرے اثر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اگر خالی سیلز میں حرارت پہنچائیں گے تو کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 20 degree centigrade پر کیا ہے مستقل رہتا ہے 20 degree centigrade پر کیا ہے نہیں بدلتا اتنی رہتا ہے 20 degree centigrade پر 1 ml کا وزن کتنا ہوتا ہے 0.910 سے 0.915 گرام تک رہتا ہے 0.910 سے 0.915 گرام تک رہتا ہے ٹھیک ہے کتنا 1 ml کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوگا ہے چوتھا پوائنٹ پانچمہ پوائنٹ ہمارا کہتا ہے کہ روگانے بادام شیری کی کیا ہے یہ خاصیت میں سے کسی ایک یہ ہوتی ہے کہ دس ڈگری سینٹی گریٹ پر کیا ہے مسلسل تین گھنٹے کے مدد تک رکھنے پر اسے کیا ہے یہ جمتہ نہیں ہے اپنی اصلی حالت پر قائم رہتا ہے اگر دس سینٹی گریٹ پر جو پیور والا روگانے بادام شیری ہوگا اس کو دس ڈگری سینٹی گریٹ پر تین گھنٹے تک ہم رکھیں گے دس ڈگری سینٹی گریٹ پر تو کیا ہوگا وہ جمے گا نہیں وہ ایسا ہی رہے گا جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی اصلی حالت پر قائم رہ گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اصلی روگانے بادام شیری کی پہچان ہے ٹھیک ہے پانچ پوائنٹ ہوگا پانچ پوائنٹ ہوگا تو اس میں کیا ہے روگانے بادام شیری میں کیا اکثر خوبانی خوبانی کنجود اور بینولا کے تیل کی ملاوٹ کیا تھے کونکون سے کی خوبانی کا تیل کنجود کا تیل اور بینولا کے تیل کی ملاوٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو کیا ہے کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے ہم جو اس میں پتا کر سکتے ہیں کہ ہاں ملاوٹ کونسی ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہمارا روگانے بادام شیری والا ٹھیک ہے روگانے بادام شیری ٹھیک اب ہے ہمارا خوبانی کے تیل کی امیزش کی پہچان کیا ہے خوبانی کے تیل کی امیزش کی پہچان ہے امیزش پہلے تو اس میں ملاوٹ خوبانی کے تیل میں جو ملاوٹ خوبانی ایک مطلب ایک فروٹ ہوتا ہے بہت اچھا فروٹ ہوتا ہے اب گوگل بس ارس کر کر دیں گے تو آ جائے گا ایک چھوٹے چھوٹے فروٹ ہوتے ہیں تو اس کا تیل نکالا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ خوبانی کے تیل کی امیزش کی پہچان کیسا کریں گے ہم اس کی جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ٹیش ٹیوب میں کیا ہے ایچ ٹو ایس او فور ٹھیک ہے اور ایچ این او ٹو کیا ایچ ٹو ایس او فور اور ایچ این او ٹو اور پانی تین چیزے لیں گے ہم کیا ایچ ٹو ایس او فور اور ایچ این او ٹو اور پانی لے لیں گے تیروں کو ہم وزن لے لیں گے برابر برابر ٹھیک ہے اور پانچ ایمل اس میں روگان شامل کر دیں گے مزید ٹیسٹ ٹیوب کو تقریباً ایک منٹ تک تیزی سے ملائیں گے ٹیسٹ ٹیوب لے کر اس کو تیزی سے ملائیں گے اچھی طرح سے ملائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اگر سفید کلر آتا ہے یا پھر جیسا وہ تھا ویسا ہی رہتا ہے تو کیا وہ بیور ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے لیکن اگر گلابی کلر کی رنگت آتی ہے اس میں ملانے کے بعد تو اس میں ملاوٹ سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو خوبانی کے تیل کی پہچان یہ ہے دوسری صورت کیا ہے اس میں اگر سفید پر قیام رہے گا تو کیا ہے وہ اصلی اویل ہے ٹھیک ہے تو یہ خوبانی کا تیل ہے خوبانی کے تیل کی پہچان ٹھیک ہے اب گھر روگانے بادام میں روگانے کنجد کی ملاوٹ کی پہچان کیا سکتے ہیں جو روگانے بادام ہم نے اوپر پڑھا اس میں ڈ وجن ملا دیا جاتا ہے تیل کا تیل یعنی ایک ایسا سولوشن ہوگا جس میں شکر کا تناسب ایک گرام ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہوگا ایک میلی گرام ٹھیک ہے اس کے اندر وہ ہونا چاہیے شکر ملا ہوا ہونا چاہیے اور یہ محلول کہہ ایک ایمل کی مقدار میں امتنائی نلی میں لیں ٹھیک ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لے لیں گے سب چیزوں کو مزید اس میں گئے 2 ایمل دو اونہ روانے بادام شیری ملائیں اور اچھی طرح مکس کریں پانچ منٹ رکھنے کے بعد اگر گلابی رنگت ظاہر ہو تو روانے کنجد کی ملاوٹ کی پہچان ہے دوسری صورت میں اگر محلول کا رنگ صاف اور شفاف یا اسی طرح قائم رہے جس طرح اصلی روانے بادام شیری کا رنگ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ جو ہے پیور ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ ٹیوب ہم لے لیں گے 100ml HCL اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ کیا سال سولوشن ہوگا اس کے اندر 1 میلی گرام کیا ہے وہ ہونا چاہیے کیا شکر ہونا چاہیے اور 1ml 1ml کی مقدار میں کیا ہے اس میں لے لیں گے ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھیک ہے اور 2ml کیا ہے اس کے اندر رو گنا 2ml یعنی کہ 2 گنا روانے بادام شیری ملا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کریں گے پانچ منٹ تک رکھنے بعد کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے وہ پانچ منٹ رکھنے پر کیا ہے گلا بھی رنگ آ گیا تو ملاوٹ ہے گلا بھی رنگ نہیں آیا تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے اگر وہ سفید رنگ رہا یا جیسا روان تھا ویسا رہا تو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا رو گنا بادام میں رو گنا کنجوت کی ملاوٹ ٹھیک ہے اب آتا ہے رو گنا بنولا ٹھیک ہے کیا آتا ہے رو گنا بنولا یا بنولا بھی بولتے ہیں کوٹن اوئل کی ملاوٹ ٹھیک ہے بنولا مدلگ کوٹن اوئل ٹھیک ہے جو کوٹن کے سیڈ رہتے ہیں کوٹن کے سیڈز کا اوئل نکالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں رو گنا بنولا یا کوٹن اوئل ٹھیک ہے تو رو گنا بنولا کی ملاوٹ کیسے پتہ کریں گے تو رو گنا بنولا کیا جو ہمارے پاس ٹیشٹیو ہوتی ہے اس میں کیا ہے بنولا کا اوئل لے کے اس کے ساتھ کیا کریں گے ایتھائیل الکوہول اور کاربن ڈائی سلفائیڈ کا محلول 3وں کیا ہم وزن لے لیں گے کتنا ہم نے سب سے پہلے کیا لیا بینولا کا تیل لیا یعنی کوٹن اوائل ٹھیک ہے ساتھ میں کیا ہے ایتھائیل الکوہول لے لیا ٹھیک ہے اور کاربن ڈائی سلفائیڈ لے لیا ٹھیک ہے ان تینوں کو برابر براب وارو بے اچھی طرح سے مکس کریں گے 2 سے 3 منٹ کے بعد کیا ہے جو ہماری پاس ٹیسٹی ہو گئے اس کو پانی میں ڈوہ دیں گو اور تین منٹ بعد محلول کا رنگ اگر سرخی مائل ہو جائے اس کا ریڈش ریڈش کلر ہو جائے تو یہ ملاوٹ کی پہچان ہے اگر جیسا تھا ویسا ہی رہے تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو یہ ہوگا کوٹن اویل یعنی کہ روگنے بینولا اس کی ملاوٹ کی پہچان اب آتا روگنے مونگ فلی کی ملاوٹ کی جانچ کہیں سکی جاتی ہے روگنے مونگ فلی خالی پھلی بھی بولا جاتا ہے صرف پھلی اور کہیں کہیں پہ مونگ پھلی بولا جاتا ہے تو بک کے اندر جو مینشن کیا گیا مونگ پھلی کیا گیا ہے تو مونگ پھلی کا جو تیل ہوتا ہے اس کی بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو روگنے مونگ پھلی کیا ہے ایک ایمیل لے کے ایک چھوٹی سراہی میں لے لیں گے اور اس میں کیا ہے 5 ایمیل الیکوہل پوٹاش کا محلول 5 ml کتنا alcohol اور potage کا محلول شامل کریں گے اور reflex condenser کے ذریعے 10 منٹ تک آنچ دیں گے اس کو کیا کریں گے 10 منٹ تک آنچ دیں گے اس کے بعد کیا ہے 50 ml alcohol اور 0.8 ml کتنا HCL کے ساتھ mix کریں گے 50 ml alcohol اور HCL کتنا 0.8 ml کے ساتھ mix کریں گے ہل شدہ محلول میں thermometer ڈال کر اس کے اندر thermometer دوبو کر لگاتار محلول کو چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے محلول اس طرح سرد کریں گے محلول کو اس طرح تھنڈا کریں گے ہم چلا چلا کے کہ وہ 1 degree centigrade پر منٹ اس میں کمی ہوتی ہے اس کا temperature کتنا ہے 1 degree centigrade پر منٹ کمی ہوتی ہے ہر منٹ میں 1 degree centigrade گھٹتا رہے گھٹتا رہے گھٹتا رہے اس طرح سے اگر محلول میں نتیجہ لاسٹ میں کیا ہوگا اور محلول میں تقدر یا گدالیں یعنی کہ ہیزینیز اگر پایا جائے تو ملاوٹ کے پہچان مانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے ملاوٹ کے پہچان مانی کہ اگر محلول صاف اور شفاف رہے بلکل صاف کلین رہے تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا روغانی مونگ پھلی ٹھیک ہے آوازہ روغانی زیتون یعنی olive oil روغانی زیتون یعنی کہ olive oil تو روغانی زیتون کیا ہے یہ ایک مخصوص قسم کے پھل کے ذریعے حاصل کیا جانے والا روغان ہوتا ہے جس کی خاص جس کی خالص ہونے کی پیمانیں مختلف نکات پر مچتمل ہیں ٹھیک ہے جو اس کے خالص ہونے کی مختلف طریقے ہیں یعنی کہ خالص روغانی زیتون اپنی مخصوص رنگ اور بو کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اپنی مخصوص رنگ اور بو کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس کی رنگت زرد سبز مائل ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے زرد سبزمائل ہوتی ہے اور بو خوشگوار ہوتی ہے بو گنسی ہوتی ہے خوشگوار ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف خصم کے معمولی امتحان کے ذریعے اس کے خالص ہونے کی نشانی نشاندہ یہ ملتی ہے نہیں کہ تھوڑے سے بھی جو امتحان ہم کریں گے تھوڑے بھو تو پہچان ہو جاتی ہے مثلا کیا ہے خالص روگان زیتون کو کیا آئیورڈین آئیورڈین ویلیو کتنی ہوتی ہے روگان زیتون کی کتنی ہونی چاہیے 79 سے 88% تک اس کی آئیورڈین ویلیو ہونا چاہیے اس کی آئیورڈین ویلیو 2% ہونا چاہیے ریفریکٹیو انڈیکس 20 ڈگری سنٹیگریٹ پر کیا ہے 1.47 سے 1.68 تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کی سیپونیفیکشن ویلیو کیا ہے یہ 190 سے 195 اور اس کا وزن 3 ملیٹر یعنی کہ ہر ملیٹر میں کیا 20 ڈگری سنٹیگریٹ پر کیا ہے 1 مل 1 مل کا ویٹ کتنا ہوتا ہے 20 ڈگری سنٹیگریٹ پر 0.910 سے 0.913 یعنی کہ اتنے گرام ہوتا ہے 1 مل 1 مل کا روگان زیتون کا 20 ڈگری سنٹیگریٹ پر 0.910 سے 0.913 گرام تک ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ جتنے بھی پوائنٹ اب بھی میں نے بتائے اگر تھوڑ سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے گڑ گڑ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے روگان زیتون میں ملاوٹ سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے بلکل جو 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 ایکوریٹ ہیں جو اس کی ریفریکٹیو ویلیو ہے ایسیڈ ویلیو ہے ٹھیک ہے یا پھر سیپونیفیکیشن ویلیو ہے وہ سب کیا ہے برابر جو ہوتی ہیں وہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ملاوٹ سمجھ جاتی ہے اب کیا ہے لاشٹ کیا ہے ہمارے پاس روگانی کلونجی روگانی کلونجی کیا ہے اس میں کلونجی کے بی جو سروگان حاصل کیا جاتا ہے جو مختلف مولی جاتی ارض سے مختلف مولی جاتی ارض سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر مرض فالیج لاکوہ وجہ الموافاصل یعنی کی آرثرائٹیز جس کو کہتے ہیں کمر درد کے لیے بیرونی طور پر مقاوی آساب یہ روگانی کلونجی تو روگانی کلونجی میں کیا ہے تو یہ اس کے سارے کام ہوتا ہے اس کے علاوہ کے مختلف جلدی امراض میں کام آتا ہے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے مقاوی میدہ ہوتا ہے میدہ وہ ملیین ہوتا ہے تلیین پیدا کرتا ہے شکم کے اندر جو اس کے پریسٹلٹک مومنٹ ان کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور مائل کریم شکم اور منفشی سے بلغم اور مدیر حیز ہوتا ہے ٹھیک ہے حیز کو لانے والا خالص روگانی کلونجی اپنی مخصوص بو سے پہچانا جا سکتا ہے کس سے پہچانا جا سکتا ہے مخصوص بو سے اس کا اندر خاص طرح کی بو ہوتی ہے جس کی بو کیا ہے کلونجی کے بیجوں کی طرح ہوتی ہے اس کی رنگت ہلکی زردی مائل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا مخصوص جلدی امراض میں نفع بخش ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکین کے لیے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہ مقوی جو میں نے ابھی بتایا جیسے مقوی میدہ ملیین بغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور منفشی طبیل کا مدیر حیز اس کے علاوہ کیا ہے معمولی امتحان کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے چار پانچ امتحان کیا جاتے ہیں جو یہ پوائنٹ ہیں اس میں جیسا کیا ہے پہلا کیا ہے رنگ ٹھیک ہے پہلا کیا ہے اس کا رنگ دیکھیں گے رنگ کیسا ہوتا زرد یا زردی مائل براؤن ہوتا ہے زرد یا زردی مائل براؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے بو اور مزا کیسا ہوتا اس کا کلونجی کی طرح بو ہوتی ہے اور خوشگوار ہوتی ہے ٹھیک ہے کلونجی کی طرح بو ہوتی ہے اور خوشگوار ہوتی ہے ٹھیک ہے خوشگوار ٹھیک ہے مزا کیسا ہوتا اس کا چرپرا ہوتا ہے مزا کیسا ہوتا ہے چرپرا ٹھیک ہے مطلب ایک دم جیسے ہم کھائیں گے تو ساگلے عجیب عجیب سا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا کیا ہے اس کی ایسیڈ ویلیو کتنی ہوگی پانچ سے پندرہ تک ہوتی ہے 5 to 15 ٹھیک ہے 5 to 15 ہوتی ہے 5 سے پندرہ ایسیڈ ویلیو ٹھیک ہے اور آئیوڈین ویلیو کتنی ہوتی ہے اس کی ایک سو بندرہ سے ایک سو تیس گرام ہوتی ہے آئیوڈین ویلیو کتنی ہوتی ہے چوتھا پوئنٹ کہہ رہا ہے ہمارا کی آئیوڈین ویلیو اس کی کتنی ہوتی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو تیس گرام ٹھیک ہے اور پانچ میں پوئنٹ ہمارا ہے مویسچر اور ویلیٹائل سبسٹینس کتنے ہوتی ہیں 1 اس کے اندر 1 تک ہوتی ہیں ایک گرام یا 1 تک ہوتی ہیں مویسچر and ویلیٹائل سبسٹینس جو ہوتی ہیں وہ 1 ہوتی ہیں 1 رہے گا بس ٹھیک ہے اتنا ہوتا ہے تو فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز کا ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you